نوے ہزار روپے میں آپ جہاز کے مالک بن سکتے ہیں بھائی کس طرح سے مالک بنیں گے نوے ہزار روپے دیں گے آپ اوپر اڑنا چاہتے ہیں اور اپنے علاقہ یا پھر کراچی یا پھر کوئی دھیات یا سندھ کا ایریا دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار اوپر سے کس طرح سے دیکھتا ہے کیونکہ یہ آپ کی مرضی کا جہاز ہوتا ہے جب آپ اس کے چارجز وغیرہ بھر لیں گے تو آپ اپنی مرضی سے کسی بھی شہری سے جا کر لے جا سکتے ہیں کسی بھی جگہ کے نظارے کر سکتے ہیں مثلا اگر آپ ائر لینز باقی جو کمپنی ہیں جو کمرشل ہیں ان کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی اس جہاز کو نہیں لے کر جا سکتے ہیں آپ کو وہ ٹائم دیتے ہیں آپ اس اڈے بر پہنچتے ہیں اور آپ کو ٹکٹ وغیرہ جو ہے ملتی ہے پھر آپ جاتے ہیں پر اس جہاز کے آپ جیسی چارجز بھریں گے آپ گھوم بھی سکتے ہیں اور ایمرجنسی کے صورت میں آپ ایک شہر سے دوسرے شہر بھی روانہ ہو سکتے ہیں مثلا کوئی ڈاکٹر حضرات ہیں وہ علاج کرنے کے لیے کسی مریض کے پاس جاتے ہیں یا پھر کہیں بڑے بڑے ہسپیٹلز میں تو ان کے پاس وقت بہت کام ہو جائے تو وہ ایر ٹیکسی کا استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے کوئی مریض ہے ایمرجنسی میں اسے کہیں بڑے ہسپیٹل میں لے کر آنا پڑ رہے گا کسی بڑے شہر میں لے کر جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ کار آمد ثابت ہے پڑھئے کہ جنب نوے ہزار پہ آپ اس صورت میں ادا کر سکتے ہیں ایک گھنٹے کے چارجز ہوں گے آپ چاہے گھنٹے میں آنا جانا شروع کریں یا پھر مزید آگے بڑھا سکتے ہیں تو یہ کبھی کبھی انسان کی چھوٹی موٹی خواہشیں بھی رہ جاتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں استعمال کرنا یا پھر اڑنا اس کے لیے خوشی کا باعث بھی بنتا ہے تو دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور اس طرح کے جہازوں میں بیٹھنے سے پہلے آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے کیونکہ یہ جہاز باہر ملک سے یہاں پر آتے ہیں ان کی تقریبا تقریبا ایکسپائری ڈیٹ ہی ہوتی ہے تھوڑا بہت ٹھیک کر کے منٹین کر کے یہاں پہ اس کو یوز کیا جاتا ہے آخر میں میں منفی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان کے اندر جتنے بھی جہاز آتے ہیں ان کے باہر سے جو ہے گھنٹے پورے ہوتے ہیں یہاں پہ ایکسپائری ڈیٹ پر ہوتے ہیں اور ہمارے جتنے بھی پاکستانی ہیں جو وہ صرف دعائیں پڑھ کے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنا خیال بھی کریں احتیاط بھی کریں اور ساتھ ساتھ خوشی آگر منانا چاہتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر بیٹھ جائیں سفر کریں اور زندگی اگر آپ کی لمبی ہے تو ضرور آپ اپنی خوشیوں کو انجوائے کر سکیں گے